کہ تم نہیں سنو میں تو طرف جاؤ گئے کہا کیا کہہ رہا ہے انہوں کو بتاتے جو اور ٹرانسلیٹ کرو وہ اپنی زبان میں پڑھ رہا تھا یہ قافلہ دور بیٹھ گئے وہ اپنی زبان وہ ٹرانسلیٹ کر کے تجمہ لگے بتاتا جاتا تھا کہ یہ زندان کا درخہ برکے کیوں ہو رہا ہے طرح یہ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ جنہیں جاروز شام پہ حسین کی بیٹی آتے کہتی تھی ہاں حسین کے دو بیٹی ہیں حسین کے ایک مدینہ میں جو سورج ڈھوک جاتا ہے انتظار کرتی باپا نہیں آیا کہتی ہائے بابا ایک شام میں جو وطن جانا چاہتی بابا سے ملنا چاہتی وہ بھی کہتی ہائے بابا کبروز در پہ آ کر کے اسی در پہ کھلی ہو کر رویا کرتی تھی ہائے بابا کہتی تھی تا پھر کائبروز اکثر شام کے بچے وہاں سے گزرتے تھے جب ہائے بابا کی آواز سنتے تھے تو وہ توق جاتے تھے لیکن یاد رکھئے گا کہ بچے بہت جلدی کسی کو ڈیشن نہیں کرتے بچے بہت جلدی متوجہ نہیں ہوتے ہاں ایسا ہی کچھ درب ہوتا ہے تو بچے متوجہ ہوتے ہیں اب کس گرد کا عالم تھا یہ بچی کی آواز میں کہ شام کے بچے اکثر جا کے کہتی تھی اللہ جانے زندان میں کون کہہ دیا یہ بچی ہے جو خائے بابا کہہ کے روتی ہے ایک روز شام کے سارے بچوں نے اپنے اپنے گھر سے جا کے کہا کہ اللہ جانے کون بچی زندان میں ہے جو خائے بابا کہہ کے روتی آج چھیلوں میں بھی نہیں کہ مسائب پڑھ رہا ہوں اور بہت ریزا شام کے ماں باپ نے کہا کہ ہاں سنا تو ہم نے بھی ہے ایک قیدن آئی ہے قیدی آئی ہوئی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے روتی سنا بابا سے بہت پیار کرتی تھی اس کا بابا مارا گئے ہے بابا کو یاد کر کے روتی کب ہے کون وہ کب وہ یدیمہ ہے شام کے بچوں نے پہلی بات لفظہ یدیمہ سنا تو بچے دھر سے نکلے ایک شام ہو رہی تھی بچوں نے آپس پر بات کیا چھوڑ چند کر اس یدیمہ سے ملکی آتے ہیں دیکھ گیا یدیمہ دکھی کیسی ہے یدیمہ ہوتی کیسی ہے معصوم بچوں کے معصوم سے سوام پر زیموں میں کوئی زندان کے بر کے پہنچ گئے کیا دیکھا ایک حد کریوں والا قیدی سر جتا ریٹھا ہوا ہے اس قیدو کو دیکھا بچے بڑے حیرس قیدی کی طرف حسرت سے دیکھتے رہے ایک ساتھ سارے بچوں نے کہا اے قیدی تم پہ ہمارا سلام قیدی نے آزاد بچوں کی طرف دیکھا جواب کیا تم پہ بھی ہمارا سلام عزیز قیدی ہم اس سوال لے کر کیا آئیں کب ہو کیا کہ ہم یتیم دیکھنے آئیں ہم یتیمہ دیکھنے آئیں اور بچوں جو ہائے بابا کہے کہ روزی در ملوا تو در سے ہمیں یہ وہ خرانہ ہے جہاں سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے تو یہ شام کے بچے کیسے سکر جاتے ہیں اس قریب نے حد قریوں اور بیڑیاں سمحانی زندان کے ادھری کی طرح بچے تنیوں کے دن خبر ہو کے منتظر تھے کبھی روز سے سننے کا آوام سما کرتے تھے دیکھو تو وہ خیجن ہائے کیسی وہ یتیمہ ہائے کیسی جیسے یہ بچیوں کا بچی کا ان بچوں سے سامنا ہوا تو بچے امید کر رہے تھے کہ بچی آئے گی دیکھیں گے کیسے سسنیاں لے کر کے روتی ہے جیسے بچوں کا اس بچی سے سامنا ہوا تو کچھ بچے رہے تماشے مارنے لگے کچھ بچے دو ہوش ہو کے گر گئے کچھ بچے ہوتے میں دھروں کی طرف دھوکے میں شکر گئے پتہ کیوں یہ جیسا سوچ کے آئے تھے جیسا کچھ تھا نہیں اس بیدوں کے روح ساتھ تو تماشوں کے نشان تھے کامہ سے تازہ مردہ رہا تھا دامن جلا ہوا تھا سرکے گردے تبلہ پڑی ہوئی تھی روتے میں یہ سارے بچے دھروں کی طرف دھوکے کچھ ماباپ آئے اس بچے کو بچوں کو لے کر کے اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے مگر یہ اسی قید میں رہ گئی اربا دوہزہ رات ہوئی جیسے ہی رات ہوئی ماباپ نے بچوں کے سسکیوں کی آواز سنی وہ کھل 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 کے طرف طرف کے رو رہے تھے ماباپ نے بچوں سے کہا لو یہ پانی پی لو بچے کہتے ہیں نہیں ہم پانی نہیں پیئیں گے آواز یہ کھانا تھا لو کھانا بھی نہیں کہیں گے پچھا لباس سے بدل لو کھانی ہم لباس بھی نہیں بکھلیں گے آج بچوں پر یہ بدلہ ہوا انداز ماباپ بے کر کے رو رہے تھے آواز لیا کھانا جو نہیں کھاتے ہو کہ ہم یہ بچی کو دیکھ کیا ہے بڑی بھوکی معلوم ہوتی ہے ہم جسے بھوک کیا ہے بڑی پلاسی معلوم ہوتی ہے جب تک مجھ سے پانی نہیں پہنچا جائیں گے ہم پانی نہیں پییں گے میں نے آج سے شروع میں کہا تھا کہ زندان کا پہت پڑا احسان ہے ہم لباس نہیں بدلیں گے اندازانے کیسے راہ کی بچوں لکاتی ہے جو اسے سرکہ اجالہ ہوا بچوں کے ہاتھ میں شام کے کسی کے ہاتھ میں پانی تھا کسی کے ہاتھ میں کھانا تھا کسی کے ہاتھ میں لباس تھا وہ سارے بچے زندان کی طرف تڑھتے ہو گئے سارے بچے زندان کے در پر کھڑے ہو گئے وہی قیدی بہترا ہوا ہے آواز یہ قیدو تم پہ ہمارا سلام ہو قیدی نے جواب سلام لیا قیدی پہچانا تم نے ہمیں ہم جو شام میں تم سے مل کر کے گئے تھے ہم وہیں ملنے کے لیے تم سے آئے ہیں آواز یہ قیدی قیدی نے رونا شروع کیا کہا قیدی، روز نہ ٹھو لگ آؤ قیدی روز نہ ٹھو لگ آؤ آئے شام کے بچے، پہہ تم روز نہیں ٹھو لگ آؤ یہ دیکھو ہم پانا ہوں آیاں، ہم لباس لے کر آئے ہیں یہ دیکھو ہم لباس لے کر قیدی، آسو nigga دارا نظرہ بچی کو بلائے تو جس سے ہم شب میں ملکر کے گئے ہیں زندان کے بھول کے تردہا بچوں کی امید پر ہی وہ بچی آئے گی اس شکے میں بی بی ہم پانی لائے ہیں بی بی ہمیں دیو رہ پہی آنے میں ماس کر دینا ہم کن روش توہاری آیاز شنا کرتے تھے اگر ہم کہاں تک نہ آسکو چلو آتے گئے وہ پانی پھینو نہ نباس بتن لو تمہارے نباس پہ گھرد پڑی ہوئی ہے خون کے چھیتے ہیں دامن جنا ہوا ہے نہ یہ نباس بتن لو بچوں سوچی رہتے قیدی روتا ہوا آیا آبات دنے کی تم نے اس بچی کو بنایا نہیں قیدی نے روکے گا بچوں تم نے آنے میں دیور کر دی آئے شک میں نے بھی پہن مر گئی اے کاراس اس کی زندگی میں آگئے ہوتے وہ طوبت میں یہ زخم لے کے نہ جاتی آئے کسی نے ہم پہ رحمت آیا بچوں میں پانی پھین دیا لباس بھی کا زندان کے پہ پر رہتے رہے آئے مظلومہ آئے یتیمہ آئے دکھیا وآہ مظلومہ اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم